ریاست علی ازاز صاحب بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کا تصور ہے جس نے کانسٹویشنل بینچ بنانے ہیں اس میں سیاسی لوگ بیٹھے ہوں گے اور سیاسی لوگ بیٹھ کر تیہ کریں گے کہ ریاست علی ازاز صاحب یہ کیس سنیں گے اور پھر اسی کے آگے درخواست پیش کی جائے گی کہ ریاست صاحب یہ کیس ہے ہمارا مقدمہ بھی سنیں تو یہ کیا جوڈیشل انڈیپینڈنس کے منافعی ہے یا یہ ٹھیک ہے اس پہ سترہ جیجمنٹس ہیں انیس سو چورانوے سپریم کورٹ ہے ملک اصد کیس ہے انیس سو چانوے سپریم کورٹ ہے اس پہ شارفریدی کیس ہے نائنٹین ایٹی نائن پیج نمبر پان سو نوکرہ چیز یعنی سترہ جیجمنٹس کا میں نے ذکر کیا جہاں پہ انڈیپینڈنس آف جوڈی شریع اس سے متاثر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی 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 ہے تو پھر یہ چیلنج ہوگی تو بالکل ہوگی اس کے علاوہ بھی جو آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے نا وہ تابع ہوگی آرٹیکل دو سو ستائیس کے وہ تابع ہوگی انجنگشن آف اسلام کے وہ تابع ہوگی آرٹیکل ون سیونٹی فائیو صاحب آرٹیکل تھری کے وہ تابع ہوگی آرٹیکل آٹ کے اب دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈی شریع کا پرنسپل ہے کہ آپ نے پراؤگریسیولی جوڈی شریع کو انتظامیہ سے الگ کرنا یہ ساپ آرٹیکل تری کہتا ہے اس کو امنڈ نہیں کیا گیا تو یہ جو لیجسلیشن ہے یہ اس سے بھی متسادم ہے اب آپ نے تو الگ کرنا تھا آپ نے کیا کیا کہ وہ ادلیہ آپ نے اس کی سباڈی نیٹ کر دی آپ انہیں پارلیمنٹ کے بالکل ٹھیک ہے جو ٹرائکارٹمی اور پاور ہے اس کے بھی تصور کے خلاف ہوگا ہے وہ بھی کلیش کر گی تو انڈیپنڈنس آف جوڈیشری کا پرنسیپل تھا یعنی ٹرائکارٹمی یہ کہتی کہ تین آرگن تین لیگز ہیں جس کے اوپر یہ آپ کا نظام چلے گا کیا پارلیمنٹ انتظامیہ اور لیجسلیچر ادلیہ اب یہ تینوں نے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا کوئی دارہ دوسرے میں ٹرانسگریس نہیں کرے گا انٹرفیرنس نہیں کرے گا لیکن بائی ویچو آف دس لیجسلیشن اس سے یہ سارا کولیپس کر گیا تو یہ تو پھر دو بنیادی ایشو ہو گئے ایک تو پہلے سیاستدان خود انتظامیہ حکومت بیٹھ کے بینچوں کی تشکیل سازی کرے گی وہیں درخواست لے کے جائے گی یہاں انڈیپینڈنس کا ایشو آ گیا اور پھر انتظامیہ اور عدلیہ کو جو لہدہ کرنے تھا وہ بھی اس سے متصادم ہو گیا تو اس کے اوپر اگر چیلنج ہو جائے گی تو سنے گا کون اور دوسری اس میں بڑا بڑا آپ دیکھیں کانسٹیٹوشنل میٹر اس لیے چونکہ جس ایکٹ کی یا جس کانسٹیٹوشن کے تحت اس کی کریشن ہے اس بنچ کی اگر اس کو چیلنج کریں گے تو وہی لوگ جو اس لیجسلیشن کی کریشن ہے وہ کیسے بیٹھ کے سنے گے کون سنے گا تو پھر اس کا آپ کے پاس اس انوملی کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اپشن ہے کہ ایک فل کوٹ ہو سکتی ہے چونکہ یہ ایک چھوٹا میٹر نہیں ہے یہ ایک بہت واسٹ میٹر ہے ایک کانسٹیٹوشن کا معاملہ ہے تو وہ دیکھیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے میں اگریوڈ ہوں میں اپنی ترخواست بھی آپ ہی کے پاس لے کے آ جاؤں تو آپ مجھے کیا انصاف دیں گی لیکن یہاں جو پاکستان میں ایک ماضی میں لطیفہ سنیا جاتا تھا کہ وکیل کرنے کی بجائے جج کر لیں تو حکومت کی اس ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ پہلے جج اپنی مرضی کا کمیشن بنا لیں اور پھر اسی کے آگے جا کے اس ریجسلیشن میں دیکھیں میں نے کل بھی کسی شو میں شاید یہ بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کے ججز اور باقی آئی کورٹ کے ججز کی ویلیویشن کون کرے گا یہ جوڈیشل کمیشن کرے گا جس کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے آج کی جو یہ ہے اس کے اندر اور یا جو جیسے چیف جسٹس لگانے کے جوڈیشل کمیٹی جو ہے وہ چیف جسٹس لگائے گی آج اس کے اندر کچھ وگلا ہے اس کے علاوہ باقی سارے پارلی میٹرین جنہوں نے لا بھی نہیں کیا ہوا تو is it possible کہ آئندہ آنے والی جو کمیٹی ہوگی اس میں سارے وکیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو وہ چیف جسٹس کو کیسے جاجی کریں گے با سکیف